السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہرائی یوپی میں خطرناک جنگہ پڑھا چکا ہے اور جائے سے بات ہے مسلمانوں کا ایموسن ہونا ایموسنل ہونا اور لوگوں کے لئے دعائیں کرنا دعائیں کی درخواست کرنا اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی جان و مالک کی حفاظت کرے لیکن اس میں ہمیں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے آخ بند کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا سدھرتا نہیں دعائوں کا وقت ختم ہو چکا یہ ابن مازا کی حدیث ہے اس میں اس حدیث کا یہ جو خلاصہ ہے کہا گیا ہے کہ اگر تم نے عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کرنا چھوڑ دو گے تو ہم تمہارے اوپر ایسے لوگ مسلط کریں گے جو تمہیں بہترین ازاد چکھائیں گے اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے دعا قبول نہیں ہوگی ایکچلی ہمارے یہاں جو اتنی خرابی آ چکی ہے مسلطانوں میں اتنی خرابی آ چکی ہے اتنے لوگ آپس میں بڑھ چکے ہیں دین پامال ہو چکا ہے لوگوں کو ہو سی نہیں ہے یہ پیٹائی بظاہر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے ہاتھوں ان کے ہاتھوں ان کے ہاتھوں ہو رہی ہیں بظاہر یہ پیٹائی تو لوگوں کے ہاتھوں ہو رہی ہے ہماری لیکن اصل اس پیٹائی کے پیچھے خود اللہ اللہ ہمیں پیٹو آ رہا ہے یہ مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا یہ وہ پران کی آیت ہے سورہ یونس میں کہ اگر اللہ کسی کے ساتھ اللہ کسی کو تکلیف میں ڈالنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف کو نہیں ہٹا سکتی مگر سوائے اللہ کے اور اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے دنیا کے کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی اس خیر کرنے اور یہ ہم کہتے بھی ہیں کہ اللہ کے مرضی کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا اللہ کے پیران کے بغیر تو یہ مسلمان جب تک یہ نہیں سمجھے گا یہ پٹائی میری جو ہو رہی ہے وہ اللہ کے وجہ سے ہو رہی ہے اور پھر اللہ کیوں ہمیں پٹوارا ہے یہ جب تک نہیں سمجھ میں آئے گا تب تک جائے سے بات ہے ہم رضو بھی نہیں کر پائیں گے ہم سمجھیں نہیں پائیں گے کہ ہمیں کیوں پٹا جا رہا ہے اور ہم کبھی اس کے پیچھے بھاگیں گے کبھی اس کے پیچھے بھاگیں گے کبھی اس سے امیدیں کریں گے کبھی اس سے امیدیں کریں گے لیکن اس کا حاصل پوچھ نہیں ہو قرآن میں آتا ہے بسم اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں اس دنیا میں عذاب جخاتے رہیں گے چھوٹی چھوٹی عذاب اس بہترین ایک اور عذاب ہے جو آخرت کی ہے جہنم کی ہے جس سے مسلمان تا اسے قافل ہو گیا تو اس عجاب سے پہلے تاکہ تم لوٹ آؤ دنیا میں تاکہ تم صدھر جاؤ تاکہ تم دیندار بن جاؤ مسلمان پٹ اس لئے رہا ہے کہ حقیقتا وہ مسلمان ہے نہیں نام ہے عبداللہ عبدالرحمن مسلمان نہیں اگر مسلمان ہوتا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس طرح سے رسوہ یا ظلیل نہیں کرتا لیکن دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک آزمائس ہوتی ہے اور ایک عذاب ہوتی ہے آجمائس ہمیسہ نیک لوگوں کے ساتھ آتی ہے نیک لوگوں کو آزمائے جاتا ہے کہ وہ کرتے کیا ہے اور پکڑ ہمیسہ پورے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے منکرات کرنے والوں کو ساتھ ہوتی ہے سرک و کفر کرنے والوں کے ساتھ ہیں ان مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو مسلمان آج کے ڈیٹے میں بہترین سرک کر رہا ہے بہترین منکرات کر رہا ہے بہترین گناہ کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے یہ تو اللہ نے بہت محولت دیا بہت محولت دے رہا ہے ورنہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ نے قوموں کو تباہ کر دیا کم نوکنے اور کم دولنے پہ ایک قوم برباد ہو گئی اوٹنی کے پیر کاٹنے پہ ایک قوم ہلاف ہو گئی ہم اس لئے پکڑنے پہ ایک قوم کو بندر بنا دیا اللہ کا احسان ہے چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہماری امت کو ایسے مت حلا کر دیجئے گا جیسے آپ نے پہلے ہو امتوں سے کیا یہ خوربان جائے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ہم سب دم بھرتے ہیں آسک رسول ہونے کا لیکن آسک رسول کا مطلب کیا ہے آسک رسول کا مطلب ہے کہ ہم ان کے نام سے خسیہ منائے جون میں گائیں ڈیزے کریں وہ ہمارا وضع قطع اور اگدم امامہ وغڑی اور سورمہ داڑی اور ٹوپی اور ٹکھنا پجامہ ظاہری ساری چیزیں ہیں اور آسک رسول ہم بند کر کے دنیا کو پتہ نہیں کیا کیا فتوہ دیے جا رہے ہیں لیکن وہی آسک رسول کے علاقے میں جائیے یا کہیں پہ بھی جو لوگ رہتے ہیں جائیے مسجد خالی ساری گناہ ہو رہے ہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے بہت بڑی تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتے اور جو نماز نہیں پڑھتے اور پھر اللہ سے امید کرتے ہیں جو نیف عمل نہیں کرتے پھر اللہ سے امید کرتے ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں پھر اللہ سے امید کر رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں زنا کر رہے ہیں سراب پی رہے ہیں جوا کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے سرک کر رہے ہیں مزاروں میں سرک کر رہے ہیں درگاہوں میں سرک کر رہے ہیں اب تو بدھ بنا کر کے مزاروں میں رکھنے لگے ہیں اس سے بڑی اللہ کو ناراج کرنے والی چیزیں کیا ہوگی ہیں بھائی اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے ایک امت پیدا کیا ہے اللہ نے ہمیں دیوبندی بریلوی اہل حدیث نے ہی بنایا تھا یہ ہم خود بنے اللہ نے ہمیں مزار کی پرستس کرنے کو نہیں کہا تھا یہ ہم خود کرنے لگے اللہ نے ہمیں اپنے بزرگوں کی انسانوں کی پوزہ عبادت کرنے کو نہیں کہا تھا یہ ہم خود کرنے لگے اللہ نے انسانوں کی سجدہ کرنے کو نہیں کہا تھا ہم خود کرنے لگے اللہ کہتے نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مسئیبت مگر وہی جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے جب جاگو تب صحیح رہا کہ لوٹ آؤ مسلمانوں لوٹ آؤ لوٹنے سے کیا مراد لوٹنے سے مراد ہے کہ تم اپنے آپ کو برعیلوی کہنا چھوڑ دو دیوبندی کہنا چھوڑ دو اہل حدیث کرنا چھوڑ دو پھر کا پرستی فیلانا چھوڑ دو ایک دوسرے خلاف فتوہ دینا چھوڑ دو ایک دوسرے خلاف کانسپیریسی کرنا چھوڑ دو مسلمان ہو جاؤ قرآن میں آتا ہے مسلمان لقا رسول صحید علیکم تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو جائے تم ساری انسانیت پہ گواہ ہو جائے کس بات کی گواہی میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا تھا دین پہنچانا تو دور کی بات ہم دین پہ تو چل ہی نہیں رہے مسلمان بستی میں عذاب ایک وحی ایک حدیث جو ہے کافی ہے بننے کے لئے جب بنی اسرائیل جو مسلمان تھے بنی اسرائیل کے قوم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیشہ بخاری صریف کے حدیثوں پڑھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں جبرائیل اللہ علیہ السلام کہ آپ جائیے اس بستی میں عجاب لکھے کہیے جبرائیل اللہ علیہ السلام جب جاتے تو دیکھتے ہیں ایک بہت عبادت گزار بندہ جو حجرے سے نکلتا ہی نہیں بس تذبیق انتا رہتا ہے اللہ اللہ کرتے رہتا ہے وہ لوٹ کہتے ہیں اللہ آپ کو تو ایک بہت عبادت گزار بندہ وہاں بیٹھا ہے جس کی تذبیق جبرائیل اسلام کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی عجاب لکھے کہیے تو کہتے ہیں اللہ کس بندے کا کیا قصور تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دین پامال ہو رہا ہے اور یہ کمبخت میری عبادت میں مطلب لگا ہوا ہے یہ خود غرض ہے اسے میری دین سے مقبط نہیں ہے دین پامال ہو رہا ہے تو دین تو پامال ہو رہا ساری برائی ہو رہی اور جو دیندار لوگ ہیں جو علم لوگ ہیں جنہوں کو علم دیا اللہ تعالیٰ نے وہ حجرے میں بیٹھے ہوئے تصبیق جن رہے ہیں سبحان اللہ کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں جاس پڑھ رہے ہیں عوابین پڑھ رہے ہیں تاجد پڑھ رہے ہیں لیکن دین کی فکر نہیں کہ ہم جائیں لوگوں کے گھروں میں ہم جائیں لوگوں کے محلوں میں دن رات ایک کر دیں لوگوں کو سمجھائیں وہ سمجھے چاہے نہ سمجھے کم سے کم اگر ہم نے روکنے والا بنائے تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت دے گا قرآن میں جہاں پہ بھی حفاظت کا وعدہ ہے وہاں پہ ہے دین کی جدوجہت پہ دین خود چلنا مقصد نہیں ہے لوگوں کو دین کی باتیں بتانا دین کے طرف بلانا اللہ کا تعارف کرانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کرانا زندگی کا مقصد بتانا یہ اللہ کا پیغام جو قرآن میں ہے وہ پہنچانا اللہ کا وعدہ ان سب چیزوں پہ ہے جو لوگوں کو منقرات سے روکتا ہے جو لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اصلاح نماز کی دعوت اصلاح نہیں ہے اصلاح ہمیسہ گرے چیزوں کی ہوتی ہے غلط چیزوں کوئی آدمی غلط کام کرتا تو وہ کہتا بھائی جرد پھڑی اس کی اصلاح پہ ہے نا تو غلط کام اگر کر رہا ہے تو اس کو اصلاح کہتا ہے اگر وہ چوری کر رہا ہے روخہ دے رہا ہے زنا کر رہا ہے بیجنس میں روخہ دے رہا ہے کم تولتا ہے کم ناپتا ہے حرام کا مال کماتا ہے رسوت کھاتا ہے بہنوں کا حصہ مراز کا کھاتا ہے فوفیوں کا حصہ کھا گیا یہ ہے منقرات اور منقرات سے روکنے پہ اللہ کا وعدہ ہے ہم اس کی ہر حال میں حفاظت کریں گے چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے ہر حال میں اللہ کا حفاظت ہے اور یہ ہے سورہ آراف میں مشلی والی جو واقعہ ہے بسم اللہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچایا ان کو سے جو لوگ منقرات سے روکتے تھے میں نے دونوں کو حلاق کر دیا وہ جو مشلی پکڑتے تھے اور اس کو بھی جو نہیں روکتے تھے ملک دیندار تھے ہجرے میں بیٹھے ہوئے تھے دن رات عبادت کرتے تھے روکتے نہیں تھے ان دونوں کو میں نے بندر بنا دیا منقرات سے روکنا یہ ہے عذاب سے بچنے کا واحد طریقہ واحد قرآن میں طریقہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے قرآن پیغام پہنچانے پہ اللہ کا انعام ہے قرآن پہ پہنچائیں گے تو لوگوں کو منقرات پتا چلے گا منقرات سے بھی روکیں گے معروفات کے طرح یہ معروفات اور منقرات کہیں پہ بھی قرآن میں الگ نہیں آیا نہ حدیث میں لگایا لوگوں کو معروفات کی طرف بلاؤ اور منقرات سے روکو ان کے منقرات پہ آنکھ بن کر کے مت بیٹھو ایسا نہ ہو کہ ہم منقرات بولیں گے یہ تو بھاگ جائے گا یہ تو ہماری جماعت سے بھاگ جائے گا وہ جان رہا کہ یہ آدمی دو نمبر کا پیسہ کماتا ہے لیکن نہیں معروفات اللہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے لنگر لٹا رہا حرام کا کمارا اور لنگر میں لٹا رہا اسلام میں حرام کے کمائی اور لنگر میں لٹائے کا کوئی کنسٹ نہیں ہے اگر انسان نے حرام کا پیسہ کمائی تو اس نے اپنے پیش میں آگ بھرا اور اس کا ٹھیکانہ جہنم ہوگا نہ اس کی نماز قبول ہوگی نہ کوئی عبادت قبول ہوگی چالیس سال زندگی بھر نماز پڑھتا رہے تحجید پڑھتا رہے اور حرام کا مال کماتا رہے اس کی کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے اور قرآن میں آتا ہے انسالات تنہانیل فحصائے والمنقر بے سقصالات روکتی ہے فحاصی اور منقرات سے فحاصی کل کہتے اڈلٹری کو زینہ کو اوپن لکھی جانے والی فحاصی برائی کو اور منقرات کہتے ہیں ان ساری برائی کو جس کو اللہ کہتا ہے رک جاؤ چوری مت کرو جھوٹ مت بولو دھوخہ مت دو سراب مت دیو جوہ مت کلو یہ مت کرو غوم مت کرو یہ ساری چیزیں منقرات سے رکو منقرات سے رکو تو یہ نماز تو ہو ہی نہیں رہیے چونکہ اللہ کہہ رہا ہے انسالات تنہانیل فحصائے والمنقر بے سقصالات روک دے گی اور یہ سلات پڑھنے والے چالیس سال اسی سال سے نماز پڑھ رہے لیکن وہ برائی سے نہیں رکھیں فیکٹلی وہ سلات اس کی ہو نہیں رہی وہ سوائے وہ تھک بے تھک کہ کچھ نہیں کر رہا ہے اس کی کوئی سلات نہیں ہو رہی ہے کیونکہ حرام کی کمائی اور غلط کام کرنے والے کی ایسے ہی عبادت قبول نہیں ہوتی چونکہ یہ اللہ کا قول ہے تو اللہ کی قول تو غلط نہیں ہو سکتی انسالات تنہانیل فحصائے والمنقر نماز کہتا ہے سکر آدھا کرنے کو نماز سکر آدھا کرنے کا نام ہے تو حرام کمائی کر کے کیا وہ سکر آدھا کرنے جائے گا جورہ خیل کر کے سکر آدھا کرنے جائے گا سرات پینے والا سکر آدھا کرنے جائے گا سود خانے والا سکر آدھا کرنے جائے گا بہنوں کے حصہ خانے والا سکر آدھا کرنے جائے گا پوفیوں کے حصہ خانے والا سکر آدھا کر جانے گا حلالہ کرنے کرانے والا سگرہ دا کرنے جائے گا لگ طریقے سے طلاق دینے والا سگرہ دا کرنے جائے گا ساری گرائی تو آپ کے موجود ہیں کون سے گرائی موجود نہیں یہ اللہ کی عذاب کی سروعات بہت پہلے ہو چکی اور یہ بہرائی چھے آپ دیکھیں گے اس طرح سے اور بھی سہروں میں یہ اللہ کی پکڑ ہے اللہ کی عذاب ہے اور اس سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اپنی منقراب سے توبہ کریں ہم توبہ کریں گڑ گڑائیں توبہ سے بولنے سے نہیں ہوتا آپ نے اگر کسی کا دس لاکھ مارا ہے تو دس لاکھ دیجئے اگر آپ بہنوں کے حصہ تھا گئے ہیں تو حصہ دیجئے تب توبہ قبول ہوگی آپ نے اگر کسی کو تقلیف پہنچا ہے تو اس سے معافی میں مانگیے تب توبہ قبول ہوگی آپ نے اگر کسی کو دھوکہ دیا ہے تو اس سے دھوکہ کو معافی مانگیے تب توبہ قبول ہوگی آپ نے جس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے وہ ظلم کی پہلے اس سے معافی کیجئے اس کا پیسہ یا مال حلقہ ہے تو وہ دیجئے اس کے علاوہ اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سیاد معاف کرتے ہیں اکثر مسجدوں میں حدیث پڑھا جاتا ہے وہ حدیث غلط نہیں ہے لیکن آٹ اف کنٹیکسٹ لو نہ پڑھنے والا سمجھ رہا نہ سننے والا سمجھ رہا تم نے یہ کیا تو سارے گناہ معاف تم نے یہ کیا تو سارے گناہ معاف تم نے اسراک پڑھا تو سارے گناہ معاف معافی نہیں ہوگا بہنوں کے حصہ خواہ گئے معافی نہیں ہوگا پھوپیوں کے حصہ خواہ گئے معافی نہیں ہوگا تم نے ظلم کیا معافی نہیں ہوگا جب تک اس کو عدا نہ کیا جائے اور توبہ کرنے کے بعد اس کو ٹھوڑا نہ جائے اور حرام مال کر کو پھیکا نہ جائے حرام مال جو کمائے ہیں اس کو دیا نہ جائے وہ ہوگا ہی نہیں توبہ قرآن میں آتا ہے کہ اس سیاد معافتا ہے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو اللہ سیاد مات وہ جتنے حدیثیں ہیں وہ سیاد کے ہے وہ کبیرہ گناہ معافی نہیں ہوتی بگر توبہ کی اور بگر ادا کیے گے جس کے آپ نے حق مارا اس کے بگر ہوتی نہیں ہوتی اور ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے سراب پڑھا سارے گناہ معاف چارز پڑھا اور باہر نکلے پھر حرام کاری چار ہوئے پھر حرام کا خانہ ہے پھر رشوت لینا ہے پھر جھوٹ بولنا ہے تجارت میں پھر دھوکہ دینا ہے پھر نماز پڑھنے چلے گئے ہیں پھر آگے ہیں پھر دھوکہ دے رہے ہیں پھر نماز پڑھ رہے ہیں کون سا نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک تو وہ لوٹ ہے جو نمازی نہیں پڑھتی سرک کر رہی ہے غلط چیزوں میں لگا دیا اور ان کے علماء یہ سمجھا رہے ہیں ٹینسن مطلب دو بابا سب معاف دروہ دیں گے یہ ہے نا بزرگن کا دامن پڑھ لو یہ سب معاف دروہ دیں یہ صفات کریں یہ غلط فہم میں ڈال دیا غلط فہم میں ڈال دیا اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کی تو کوئی بخصی نہیں ہونے والی اگر کوئی ملکرات اور درائی کام کر رہا تو اس کی کوئی بخصی نہیں ہونے والی ہے قرآن کی آیت ہے جب ایک جنتی جہنمی سے پوچھے گا میں صلاح کرنے والے میں سے قائم کرنے والے میں سے نہیں تھا یہ کلیر قرآن کی آیت ہے ابھی بھی وقت ہے کی لوٹو اور صحیح دین کی طرف لوٹو قرآن کی دین کی طرف لوٹو اپنے سنی سنائی کہانیوں کے دین کی طرف مت لوٹو قرآن کی دین طرف لوٹو اور ایک جو مسلمان ہونے کا حق ہے وہ ادا کرو مت بٹو مصلقوں کی تفریق میں ان سب چیزوں میں کم سے کم عام عوام جو ہے وہ تو سمجھیں وآخر الدعوانہ والحمد اللہ الرحب جلال